اسلام علیکم آج میں بہت زبردست ریفریشنگ ڈرنک بنا رہی ہوں جس کو پینے سے آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور یہ ساگو دانا ڈرنک ہے یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ ساگو دانا کتنے فوائدیں جتنا دیکھنے میں یہ اچھا لگتا ہے اس سے کئی گناہ اس کو پینے میں مزہ آتا ہے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو ٹوٹلی فری ہے ساگو دانا ڈرنک بنانا شروع کرتے ہیں ریفریشنگ ساگو دانا ڈرنک بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے جیلی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے اورنج سٹرابری بنانا یہ سارے فلیور لیے آپ کو جو پسان دیں آپ وہ لے سکتے ہیں یہ پیکٹ 20-30 کا جیلی کا مل جاتا ہے جو فلیور آپ کو پسان دیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ ہم پانی لیں گے ایک پیکٹ جیلی کا لیں گے ایک چائے کا چمچ ہم چینی کا لیں گے ویسے آپ چینی یوز نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے ویسے بھی اس میں چینی شامل ہوتی ہے اس کو بوائل آنے تک ہم گرم کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بوائل آیا گیا فلیم ہم بند کر لیں گے اسی طرح ہم یہ دوسرے فلیور بھی بنا لیں گے تین کلر کے میں نے بھی یہ فلیور بنایا ہے اس کو روم ٹمپریچر پر تھوڑی دیر رکھ دیں پھر اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے جم جائے اب ہم ساگو دانہ کو بوائل کر لیں گے ایک گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے آدھا کپ ہم ساگو دانہ ڈالیں گے ساگو دانے کو ہم بوائل لیں گے اس کو پانچ میٹ بوائل کر لیجئے تاکہ یہ صحیح اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں ایک دم پھولا پھولا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے بوائل ہو گئے یہ دانے بلکل کم ہو گئے ہیں فلیم ہم بند کر لیں گے اس کو ہم چھنی کی مدد سے چھان لیں گے تھوڑا سا پانی اوپر ڈالیں گے یہ ایکسٹر پانی اس کا نکال لینا ہے جلی ہماری اچھے سے تھنڈی ہو گئے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے نائف کی مدد سے ہم سپون کی مدد سے اس کو اکٹھا کر لیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی کلر فول یہ ہمارا ڈرینک تیار ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو مزید لکھ دینے کے لیے دو سپون ہم اس میں رو افزار ڈالیں گے اس سے مزید کلر زبردست ہو جائے گا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم دس سے پندرہ منٹ فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کی فینل لکھ آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ اچھے سے تھنڈا ہو گئے اب ہم اس کو سرف کریں گے تو کیسا لگا ریفریشنگ ساگو دانہ ٹرین تو آج ہی بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے جو ٹوٹلی پری ہے تھینک یو فار واشنگ اللہ حافظ